بسم اللہ الرحمن الرحی السلام علیکم تو ایمبریولوجی ہے کیا سٹڈی آف ایمبریو کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجی اور ایمبریو کیا ہے اس کو ہم نے گروتھ اور ڈیویلپمنٹ فالے چپٹر میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ زائیگوٹ جب بن جاتا ہے تو زائیگوٹ سے پورے انڈویجول کا بننا یہ ایمبریونک ڈیویلپمنٹ کہلاتے ہیں اور زائیگوٹ اور انڈویجول کے درمیان کسی بھی سٹیج پہ ہم آرگنیزم کو ایمبریو کہتے ہیں یعنی ایمبریو ایک ایسی دیویلپمنٹل سٹیج ہے جو بیٹوین ہے زائیگوٹ اور کمپلیٹ انڈویجول کے اب ایمبریولوجی کمپیریٹیو ایمبریولوجی سے کیا مراد ہے کہ اگر مختلف آرگنیزم کے ایمبریو کو اگر ہم کمپیر کر رہے ہیں تو یہ بن جائے کمپیریٹیو ایمبریولوجی تو یہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ آرگنیزم جو ایک دوسرے سے جن کا تعلق قریب ہے جن کو ایک ٹیکسونومی گروپ میں رکھا گیا ہے ان کی ڈیویلپمنٹ بھی عام طور پر سیمیلر ہے جیسے جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں تو جب ان کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو ڈیویلپمنٹل سٹیج ساروں کے سیمیلر ہوتی ہے تو یہی سے ہم بات سٹارٹ کریں گے ایمبریونک سٹیجز چاہے ہم فش کو اٹھا کے دیکھ لیں چاہے ہم سنیکس کو اٹھا کے دیکھ لیں برڈس کو ہیمنز کو جتنے بھی ورٹیبریٹ ہیں ان میں سیمیلرٹی زیادہ ہوتی ہے ڈیفرنسز کم ہوتی ہیں جیسے ایک مچھلی کو دیکھیں انسان کو دیکھیں سام کو دیکھیں یا کسی پرندے کو دیکھیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے یہ بہت مختلف آرگنیزم لیکن جب وہ یہ ایمبریونک سٹیجز میں ہیں تو ان میں ڈیفرنسز کم نظر آتے وہ سارے ملتے جلتے نظر آتے جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ مختلف آرگنیزم کے ایمبریوز ہیں لیکن اگر ان ایمبریوز کو دیکھا جائے تو بہت کم ڈیفرنسز نظر آتے ہیں سیمیلرٹیز کیا ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں یہی بات لکھی گئی ہے کہ ایمبریونک سٹیجز پر ڈیفرنسز کم ہیں ہاں جو جو ڈیویلپمنٹ پروسیڈ کرتی جاتی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک سیمیلر ایمبریوز اب میں بنا اور اس سیمیلر ایمبریو نے آگے پھر مختلف قسم کے آرگنیزم بنانے ہیں اگر یہ فش کی کلاس کے اندر ایمبریو بنے تو اسے فش بنے گی اگر یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہیومنز کا ایمبریو ہے تو اسے ہیومنز ڈیویلپ ہوں گے اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی سنیک کی کلاس میں ایمبریو بنے تو اسے سنیک ڈیویلپ ہوگا اور آپ کہہ سکتے ہیں جو جو ڈیویلپمنٹ بڑھتی چلی جائے گی ڈیفرنس بڑھتے چلی جائے گی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمبریونک سٹیجز سیمیلر ہیں لیکن جو جو ڈیویلپمنٹ پروسیڈ کرتی ہے اس سوڈیویلپمنٹ کے آگے بڑھتے ہی اس ایمبریو سے جو ساری ڈیویلپمنٹ کے بعد آرگنس ہم آپس میں کیا ہو جاتے ہیں جیسے جون جو ڈیویلپمنٹ آگے بڑھے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف ہونا شروع ہے ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہم نے بھی دسکس کیا ہے کسی کامن چیز کا مختلف چیزوں میں کنورٹ ہونا تو اس کو ہم کہہتے ہیں ڈیویلپمنٹ اور پھر ہر ایمبریو اپنی کلاس کے مطابق اپنے کریکٹسٹک ڈیویلپ کرے گا اس کا کیا مطلب یہاں اگزمپل سے آپ کو اور زیادہ کلیر ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتے تو جتنے بھی ورٹی بریٹس ہیں چاہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایمفیبینز ہوں چاہے وہ فش ہو چاہے وہ رپٹائلز ہوں چاہے وہ محملز ہوں چاہے وہ برڈز ہوں تو ان کے تھراؤڈ کے سائٹس پہ کچھ سٹرکچر ہوتے ہیں ان سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں گل پاؤچیز اب یہ ایسا کریکٹر ہے ڈیویلپمنٹ کے دوران جو سارے ورٹی بریٹس میں کامن ہے لیکن جس وقت آگے مزید ڈیویلپمنٹ بڑھتی ہے تو جیسے میں کہتا ہوں گل پاؤچیز فش میں بھی بنتا ہے گل پاؤچیز ہیومن پہ بھی بنتا ہے لیکن with a passage of time جو فش ہے جب اس میں ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ گل پاؤچ گلز میں گل کا فنکشن ڈیفرنٹ ہے گل کی شیپ ڈیفرنٹ ہے لیکن ہیومنز میں یہی گل پاؤچ یو سٹیشن ٹیوب میں کنورٹ ہوتے ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں میڈل ایئر کو یعنی یہاں سٹرکچر ڈیفرنٹ بنا یہاں سٹرکچر ڈیفرنٹ بنا لیکن ایمبریونک سٹیچز میں دونوں سٹرکچر کس سے ڈیویلپ ہو رہے ہیں گل پاؤچیز سے تو گل پاؤچیز ہیومنز میں بھی ہے گل پاؤچیز فش میں بھی ہے لیکن اگر آپ ان دونوں کو کمپیلزن کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گئی نہیں کہ یہ کامن پوائنٹ کیونکہ دوسرے سے دونوں بہت مختلف ہیں دوسرے سے تو جس وقت ہم ڈیویلپ ایمبریونک سٹیجز کی بات کرتے ہیں تو ایمبریونک سٹیجز میں سیملائرٹی اورگنزم کے درمیان زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ڈیویلپ آرگنزم کی بات کریں گے تو ڈیویلپ آرگنزم میں ڈیفرنسز زیادہ ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی بات کی کہ جتنے بھی ایمبریونک ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن جب فلی ڈیویلپ آرگنزم کو دیکھیں گے سنیک کو دیکھیں گے ہیومنز کو دیکھیں گے یا آپ کے ایسے برڈز کو دیکھیں گے لگتے ہی نہیں ہوگا کہ یہ سارے کے سارے ایک جیسے ایمبریون سے ڈیویلپ ہوئے ہیں تو یہاں ذہن میں رکھیں گے گل پوچیز جیسے سب میں سیمیلائیٹیز ہیں لیکن گل پوچیز جو جو ڈیویلپنٹ آگے بڑھتی ہے تو اپنے آرگنزم کے مطابق اپنے آرگنزم کی کلاس کے مطابق ایسے سٹرکچر ڈیویلپ کرتے ہیں جو اس کلاس کی کریکٹسٹک کہلاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ہومولوجی آگئی ہومولوجی کا مطلب کیا تھا لاس لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کامن انسیسٹر ہو اس کی وجہ سے کریکٹسٹک میں سیمیلائیٹی آ جاتی ہو تو وہ جو کریکٹسٹک میں سیمیلائیٹی آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہومولوجی تو ہومولوجی ایمبریالوجی میں بھی نظر آتی ہے کہ ساروں کی ڈیویلپنٹ آگے سٹیج ایک جیسی ہے اس کے بعد ہاں بات میں جب ڈیویلپنٹ مزدید آگے بڑھتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں ڈیفرینٹ ہو جاتے ہیں تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ گل پوچیز بنتے تو سب میں ہیں لیکن بعد میں جب ڈیویلپنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ گل پوچیز سے اتنے مختلف سٹکچر ڈیویلپ ہو جاتے ہیں کہ دیر کامن اوریجن وڈ نوٹ اپیرنٹ کہ لگتی ہی نہیں ایسے کہ یہ کامن چیز سے نکلے ہیں یعنی جیسے بات کی جو ایک سیم سٹکچر میں آتی ہیں تو اگر ان کو فولی ڈیویلپ سٹکچر کو دیکھا جائے تو جیسے میں نے کہا یو سٹیشن ٹیوب اور گلز کو آپ کمپیر کریں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کامن چیز سے نکلے ہیں تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ گل پوچیز بعد میں اتنے زیادہ ڈیویلپنٹ کے دوران بدل جاتے ہیں اور ایسے سٹکچر بنا دیتے ہیں کہ ان سٹکچر کو دیکھے فولی ڈیویلپ سٹکچر کو دیکھے ہم کمپیر کر کے کہہ نہیں سکتے ان کا کامن اوریجن ہے لیکن گل پوچیز کو دیکھے ہم کہہ سکتے ہیں کامن اوریجن کیونکہ یہ سارے کے سارے ویٹیبریٹس میں پائی جاتی ہیں تو ایک سائنٹسٹ ہے ارنیسٹ ہیکل اس نے ایک بڑی زبردست قسم کی سٹیٹ دی آنٹو جینی ری کیپوچلیٹ فائلو جینی آنٹو جینی ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے ڈیویلپمنٹ آف ایمبریو سے ریلیٹیڈ ہے اور فائلو جینی ایولوشنری ریلیشنشپ کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آرگنیسم ہے وہ آپس میں ان کا تعلق ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اور ری کیپیچلیشن کہتا ہے ری کیپ کو ری کیپ کرنا تو اوورال ہمارے پاس اس جملے کا مطلب کیا بنے گا کہ ہر آرگنیسم ہم اپنی ایولوشنری ہسٹی کو یاد کرنے کے لیے ڈیویلپمنٹ کو سیملر کر کے اس کو یاد کرتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی مشہور شخص تو اس کو یاد کرنے ہو تو اس جیسے کام کرنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو یاد کیا ہے تو اسی طرح ہر آرگنیسم خاص طور پر جب ہم ورٹیبریٹس کی بات کرتے ہیں تو ورٹیبریٹس میں جو سیملر ڈیویلپمنٹل سٹیجز ہیں تو سیملر ڈیویلپمنٹل سٹیجز یاد کروا رہی ہوتی ہیں ان کے انسیسٹر کی جن سے وہ ڈیویلپمنٹل سٹیجز انہیں نے ایکوائر کی ہے دیورنگ ایولوشن اب فش بھی ایک کامن ورٹیبریٹ انسیسٹر سے نکلی ہے جو ایولوشن کی ایمفیبیانز بھی اسی طرح ریپٹائلز بھی اسی طرح برڈز بھی اسی طرح پیا سکتے ہیں محملز بھی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے انسیسٹر کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے اسی ڈیویلپمنٹل سٹیجز کو فالو کیا ہے جو ان کے انسیسٹر کے اندر ڈیویلپمنٹل سٹیجز موجود تھی ان شاٹ آپ یہ کیا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ورٹیبریٹس ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ ان کے آپ کیا سکتے ہیں انسیسٹر کی ڈیویلپمنٹ کو ری کیپ کرتی ہے تاکہ وہ ان کی باڈی میں ایک یادگار کے طور پر موجود رہیں اچھا مالیکیولر بیالوچی تو مالیکیولر بیالوچی بھی بہت سٹرانگ ایویڈنس دیتی ہے یونیٹی آف لائف تو یونیٹی آف لائف سے مراد کہ یہاں بھی کچھ کامن چیزیں ہیں وہ کامن چیزیں ڈیسٹ ویڈ موڈیفکیشن کو بہتا سٹرانگلی آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکرائب کر رہیے ہوتی ہیں کیونکہ ڈیسٹ ویڈ موڈیفکیشن میں ہم کیا کہتا ہے کہ کامن انسیسٹر ہے اس کے ڈسینڈڈ موڈیفائی ہو کے نیو سپیشی بنے ہیں لیکن انسیسٹر اگر کامن ہو تو ان کے درمیان سیمیلیٹیز پائی جائیں گی تو یہاں یہی بات ڈسکس کی گئی ہے کہ پروائیڈ سٹرانگ ایویڈنس اباؤڈ دی یونیٹی آف لائف اور ڈائیورسٹی آف لائف کے جتنی بھی لائف ہے اس میں یونیٹی ہے اور ڈائیورسٹی آف لائف کے باوجود ان میں کچھ کامن کریکٹسٹک ہیں مالیکیولر بیالوجی کے حوالے سے جو یونیٹی آف لائف کو ڈسکرائب پر رہی ہو تھی جیسے پروٹین اور جنیٹک پروڈکٹ ان کی وجہ سے ہمیں ایولوشنل ریلیشنشپ ہر سپیشی کے درمیان نظر آتے ہیں ریزن کیا ہے تو اس نے ریزن دی کہ اگر پروٹین اور جینز پروٹین کے اندر امائنویسٹ مونومر ہیں اور جینز کے اندر نیوکلوٹائیڈ مونومر ہیں اگر دو سپیشیز موجود ہوں اور ان کی پروٹینز کے اندر امائنویسٹ کے سیکوینس اور ان کی جینز کے اندر نیوکلوٹائیڈ کے سیکوینس سیم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیم ان کی انفارمیشن ایک کامن انسیسٹر سے کاپی ہوئی ہے جیسے سب سے بیسٹ اگزمپل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آرگنیزم ہیں ان سب کا جنیٹک کوڈ ایک جیسے ہے تو یہ بہت سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ دنیا میں ساری لائف میں کیا ہے یونیٹی ہے چاہے وہ بیکٹیریا ہو چاہے وہ انسان ہو حالانکہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفرینس ہے دونوں کے باڈی کے اندر دونوں کی خریکٹریسٹی کے اندر لیکن دونوں کے اندر سیملر جنیٹک کوڈ کا ہونا یہ بات شو کرتا ہے کہ دونوں آرگنیزم کا جو جنیٹک میک اپ ہے وہ کسی کامن پائنٹ سے کیا ہوئے کاپی ہوئے اسی طرح جو ہمارے پاس بیکٹیریا اور اچھے ان کو کہا جاتا ہے ٹیکسونومکل ریموٹ آرگنیزم ٹیکسونومکل گروپ کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہے کیسے دور ہے ہمارے پاس جو بیکٹیریا کا گروپ وہ سب سے پہلے ہے لیکن انسان کا جو گروپ ہے جیسے بیکٹیریا کا جو کنگنم ہے وہ کنگنم پروکریارٹی ہے اور انسان کا جو کنگنم ہے وہ کنگنم انیمیلیا ہے پھر اس انیمیلیا کا جو آخری فائلم کارڈیٹس ہے اس کے جو آخری کلاس میملز ہے اس سے بلونگ کرتے ہیں یعنی اگر ڈیفرنس دیکھا رہا ہے گروپنگ کے حوالے سے تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہمیں نظر آ رہا ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں کے اندر کچھ کریکٹیسٹی کامن ہے ایٹوکروم سی اور اے یہ الیکٹرون کیرئیر کی طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو کسی بھی چیز میں جب بھی سیمیلیٹی آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ سیمیلیٹی آ ہی اس وجہ سے رہی ہے کہ ان کا کامن انسیسٹر موجود ہے تو بہرحال یہ دونوں پوائنٹ ڈیسینڈ اس میں بھی سیمیلیٹی آئی ہے پھر بعد میں موڈفکیشن ہو گئی ہے اس میں بھی سیمیلیٹی بات کریں گے لیکن بعد میں موڈفکیشن ہو گئی ہے تو یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے ڈیسینڈ ویڈ موڈفکیشن اس کو بہت کلیرلی منشن کرتے ہیں کہ ایک کامن انسیسٹر سے جتنے بھی ڈیسینڈنٹ ہیں وہ ہی موڈیفائی ہو کے نئے آرگنیزم بنیں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دارون نے جو تھیوری پیش کی تھی اس کے دو پوائنٹ ہے ایک تو ڈیسینڈ ویڈ موڈفکیشن تو جتنے بھی ہم نے ایوڈنسز پڑھی ہیں چاہے وہ بائیو جوگرافی ہو فوسل ریکارڈ ہو ایناٹومی ہو ایمبریولوجی ہو مالیکیولر بیالوجی ہو سارے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ نیچرل سیلیکشن کس طرح ورک کرتی ہے تو اس کو بھی ایوڈنس ہم آرٹیفیشل سیلیکشن سے لیں گے لیکن اس کو اکلیے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کے لئے تلہی اللہ حافظ